بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پریف زمان میں رکھے میرا نام احمد وحاب راو ہے اور میرا چینل راو فیڈ ویڈیوز پر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور میں جس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہماری روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی گلتیاں جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب پیٹرل پمپے جاتے ہیں پاکستان کے انتر خاص طور پر بہت زیادہ ایسے صورتحال پیش آتی ہیں کہ آگ لگنے کے پیٹرل پمپے بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں صرف اس کی وجہات یہی ہے کہ ہمارے پاس آویرنس نہ ہونے کی وجہ سے اور ہمیں اس چیز کا نالیج نہیں ہوتا ایجوکیشن کی کمی ہے اور اس وجہ سے بہت ساری ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جو کہ آگ لگنے کی صورت میں موٹسائکل میں آگ لگ جاتی ہے گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے تو اس کی وجہات آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جب آپ پیٹرل پمپے جاتے ہیں تو ایک سائن بورڈ لگا ہوتا ہے جس کے اوپر سگرٹ اور موبائل اور سوچ آف کرنے کا جو ہے وہ سائنز بنے ہوتے ہیں اور وہ کس لیے ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں تاکہ کتا نہ خاص تھا کیونکہ ان کی شوائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کی ریز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ کیچ کرتا ہے اور جو کہ ہمیں بہت بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں فار ایکزمپل کہ اگر آپ کے پاس موٹسائکل ہے تو آپ پیٹرل کے لیے جاتے ہیں پیٹرل پمپے تو آپ کو لازمی ہے کہ جس وقت آپ پیٹرل ڈلوائیں تو آپ اس کا سوچ آف کر دیں وہ چاہے گاڑی ہے چاہے موٹسائکل ہے چاہے کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے بہت ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ پیٹرل ڈلوارے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس چیز کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ جس وقت پیٹرل ڈل رہا ہوتا ہے تو آپ کو موبائل بھی یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی جو ریز ہوتی ہیں وہ اس کو کیچ کرتی ہیں اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ آگ لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو میں نے بہت سارے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں بہت سارے میں نے کیسز خود بھی ایسے دیکھے ہیں کہ جو پیٹرل پامپ کے اندر جو ہوئے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ لوگ جب آگ لگ جاتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑ کر وہ لوگ بھا جاتے ہیں اور جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بہت غلط طریقہ ہے کیونکہ ہمارے پاس آویرنس نہیں ہے کیونکہ آویرنس کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہ سارے مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں تو ہمیں یہ چیزیں خاص طور پر ہمیں یہ بتانی چاہیے لوگوں کو اور آویرنس دینی چاہیے اور میرا ویڈیو بنانے کا بیسکلی مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ میں آپ لوگوں کو گائٹ کر سکوں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم پیٹرل پامپ پہ دیکھیں اور کہ اس میں آپ کو فائرس انگویشن نہیں نظر آتا اور ایونکہ میرے سامنے ایک کیس ہوا تھا اور میں جب ان سے پوچھنے گیا ہوں جو پیٹرل پامپ کا عملہ تھا ان سے میں نے کہا کہ آپ مجھے فائرس انگویشن دیں یا آپ نے کوئی بکٹس رکھی ہوں جس کے اندر جو ریت وغیرہ ہوتی ہے اگر آگ لگ جاتی ہے تو آپ کس طرح اس کو بجائیں گے تو نہ کوئی پانی کا نظام ہوتا ہے نہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ان کے پاس موجود تو جس کی وجہ سے پیٹرل پامپ اتنے بڑے بڑے پیٹرل پامپ ہوتے جن میں آگ لگ جاتی ہے اور بہت سارے بہت بڑا ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور جس میں امواد بھی ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کو فائننشلی بھی جو ہے نا وہ لاس اٹھانا پڑتا ہے تو نہ کہ ہم ایک چھوٹی سی چیز ہے ایک فائرس انگویشن ہے بکٹس ہیں پانی ہیں اگر ہم اس کو ادھر رکھتے ہیں پیٹرل پامپ پہ کیونکہ بہت سارے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسے جو ہے نا پیٹرل پامپس ہیں جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اور جو کہ ان کی تو ایون کے مشینیں بھی ٹھیک نہیں ہیں جو کہ جو عملہ کام کر رہا ہے وہ بھی ٹرینڈ نہیں ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کو خود نہیں پتا ہوگا کہ فائرس انگویشن کیا ہے تو یہ چیزیں اویرنس کیلئے بہت ضروری ہوتے ہیں اور میں تو بلکہ گورنمنٹ کو بھی یہی بات کہوں گا کہ اگر آپ جیسے ٹی وی چینلز ہیں اس کے اندر اس چیز کی اویرنس دیں ان کو بتائیں لوگوں کو بتائیں کیونکہ ہم ان سے ان نقصان سے بر سکتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی آگائی جو ہے مہم کرے اور تاکہ وہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتا چلے اویرنس ہو ہر بندے کو پتا ہو اب میں نے کیونکہ آپ کو چھوٹے سے ہوا اور ادھر کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی تو پھر وہ وہاں سے کیا کہہ رہے ہیں وہ اس کو وہاں پہ چھوڑ کے بائیک کو چھوڑ کے اور وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں اب وہ بھاگنے کا کوئی مطلب کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں پہ بھاگ چھوڑ کے آپ بھاگ جائیں گے تو اس کا کوئی سلوشن نکل آئے گا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ الٹا آپ کے لیے نقصان دے ہی ہے اور واقعہ میں نقصان دے ہوتا ہے آپ کا پیٹرول پمپ بھی جل جائے گا آپ کی جو آپ کا اپنی سواری ہے چاہے وہ گاڑی ہے چاہے وہ مٹسائیکل ہے وہ بھی آپ کی راہ ہو جائے گی تو اس چیز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اویرنس ہونی چاہیے ہم سب کو اویرنس ہونی چاہیے اس چیز کے بارے میں اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں مزید بھی آپ لوگوں سے اس ٹاپک میں بات کرتا رہوں گا اور خاص طور پر ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی رائے کا انتظار ہے اور آپ کو میری اگر ویڈیو پسند آئیے اور میری ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اور مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ مجھے فیڈبیک دیں گے انشاءاللہ مزید میں ایک اچھی ٹاپک کے ساتھ ایک اچھی ویڈیو لے کر آیا کروں گا انشاءاللہ بس مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے مجھے کومنٹس کے اندر آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں تاکہ میں ان کا جواب دوں آپ کو اور جس چیز کے بارے بھی بھی آپ مجھ سے سوالات کریں گے